بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کو بہت خوبصورت برینڈ کرتا بنانا سکھائیں گے تو یہ ہم نے آٹھ سال کی بچی کا کرتا تیار کرنا ہے یہ لیسے لگا کے بلکل ایسا ہی لگے گا کہ جیسے یہ ریڈی میڈ ہے تو یہ لیسے ہیں ہمارے پاس تو ہم اس کو پر لگا کے اس کو تیار کریں گے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہمارا یہ کرتا جو ہے وہ تیار ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس دو پیس ہیں اس کی ہم نے جو لمبائی لی ہے وہ ہماری لمبائی ہے اٹھائیس انچ ہے اس کی لمبائی اور اس کا جو ہم نے چڑھائی ہے وہ اس کی ہے اکیس انچ ہے تو اس طرح ہم ایسے اس کو فولڈ کر کے اس طرح سے پریس کر لیں گے اور پھر اس طرح ہم ایسے اس کو فولڈ کر لیں گے تو یہ چھے انچ پہ میں ادھر نشان لگاؤں گی تیرے کا اور چھے انچ پہ ہی اس کا ادھر شولڈر کا نشان لگا لوں گی تو یہ ساڑھے آٹھ انچ پہ میں ادھر نشان لگاؤں گی چسٹ کا چسٹ کا نشان ہم نے لگا لیا ہے اور تیرہ انچ پہ میں ادھر نشان لگاؤں گی سائیڈ کی سلائی کا تو اس طرح ہم نے یہ تریشویں ہی سلائی لگانی ہے اس طرح ہم ایسے لین لگا کے تو اس کی پھر ہم کٹنگ کر لیں گے تو یہ آٹھ سال کی بچی کا ہم نے کرتا بنانا ہے یہ تیرے کا نشان جو ہم نے لگایا ہے یہ آدھا انچے ادھر تھے ادھر سے ہم نے آدھا انچ پہ نشان لگا کے اس کی کٹنگ کر لی ہے اور ایک انچ جو ہم نے فرنٹ کی کٹنگ کرنی ہوتی ہے یہ شولڈر کی وہ ایک انچ پہ ہم نے ایسے لائن لگا لی ہے تو اب میں اس کی ایسے کٹنگ کروں گی تو ادھر ہم کٹ لگا لیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اب میں اس کی نیک کی کٹنگ کروں گی یہ نیک کی کٹنگ جو ہے وہ ہم نے اس کی لیے ہے ڈھائی انچ اس کی چڑائی ہے اور ڈھائی انچ اس کی ہم نے لمبائی لی ہے تو اس طرح ہم ایسے اس کی کٹنگ پھر کر لیں گے اس کو گلائی کا نشان دیکھیں یہ دیکھیں نیک بھی ہم نے کٹ لیا ہے اور اب میں ادھر جو بیک سائٹ پہ بٹن ٹیک ہم نے بنانا ہے یہ تین انچ کا ہم نے ادھر نشان لگا کے اس کی کٹنگ کر لی ہے تو بازو جو ہیں وہ ہم نے بیس انچ لیے ہیں اور چڑائی جو ہے بازو کی یہ ہم نے آٹھ انچ لی ہے اور ادھر ڈھائی انچ پہ نشان لگا کے بازو کی کٹنگ کر لوں گی یہ ہم نے کٹنگ کر لی ہے کٹتے کی تو اب جو میں نے ڈزائننگ کرنی ہے اس حساب سے ہم تین تین انچ پہ میں ادھر نشان لگاوں گی تین انچ پہ میں نے ادھر نشان لگا کے اب میں اس کو ایسے سیدھی لائنے لگا لوں گی تو یہ دیکھیں یہ اب میں ادھر ڈیڑھ انچ پہ نشان لگا رہی ہیں ادھر بھی ہم نے لیس لگانی ہے اور پھر ادھر ہم ایسے نشان لگا کے تو یہ آٹھ انچ کا میں نے جو ہے وہ ادھر بھی نشان لگا لیا ہے آٹھ انچ کی ہم نے ادھر سلم بھائی لی ہے شولڈر کے نیچے سے تو یہ دیکھیں ادھر ہم نے نشان لگا لیا ہے اسی طرح نشان میں دوسری سائٹ پہ بھی لگا لوں گی تو یہ دیکھیں ادھر بھی ہم نے نشان لگا لیا ہے تو جو ہم نے پھٹی سامنے بنانی ہے پھٹی جو ہے وہ ہم نے نو انچ اس کی رکھی ہے لمبائی پھٹی کے نیچے میں ٹکن لگاؤں گی تو اوپر اس کے رہ کے لیس لگا دوں گی اندر کی طرف ہم نے اس کے ٹکن لگانا ہے تو یہ پھول جو ہے یہ میں لیس میں سے کٹ رہی ہوں یہ ہم نے پھوکٹ کے اوپر لگانا ہے ہم سائیڈوں پہ پھوکٹ لگا کے یہ کرتا بنائیں گے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور برینڈڈ کرتا بن جائے گا تو یہ دیکھیں یہ ہم نے پھول کٹ لیا ہے اور یہ پھٹی کے اوپر ہم یہ والی لیس لگائیں گے یہ بھی ہم نے بڑی جو لیس تھی اس کے اندر سے ہم نے نکال لی ہے یہ والی لیس تو پوکٹ جو ہے ہم نے پانچ چیز کی لمبائی اور پانچ چیز کی ہم نے چڑھائی رکھی ہے تو زیرو سائز کی جو چیپی ہے وہ ہم نے اس کے ساتھ لگا دی ہے نیچے اس کے پوکٹوں کے تو اس طرح ہم ایسے اس کے سلائی لگا لیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے سلائی لگا لی ہے اور جو پھول ہم نے کٹنگ کیے ہوئے تھے وہ اب میں اس کے اوپر رہ کے تو ایسے سلائی سے اس کو لگا لوں گی تو یہ دیکھیں اسی طرح ہم اس کو سارے سلائی لگا کے دوسری پوکٹ پہ بھی اسی طرح ہی میں سلائی لگاؤں گی جو پھول رہ کے اس طرح سے ہم سلائی لگا لیں گے تو ما شاء اللہ سے کٹتا جو ہے بہت ہی خوبصورت ہمارا تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں ایک پوکٹ ہم نے تیار کر لیا اب دوسری بھی ہم نے اسی طرح ہی بنانی ہے اور یہ دیکھیں یہ اب میں ادھر رہ کے اس کو پننوں سے اس طرح سے کور کر لوں گی تاکہ ہماری جو پوکٹیں ہیں وہ بلکل صفائی سے لگے اور اپنی جگہ سے ہی لینا تو اس طرح دیکھے رہ کے اب میں دوسری پوکٹ پہ بھی اسی طرح ہی ایسے پنچ سے اس کو کور کر لوں گے اور پھر ادھر ایسے سائیڈوں پہ سارے سلائی لگاؤں گی تو یہ دیکھیں پھٹی کے نیچے میں نے اس کے چپیل گالی ہے زیرو سائز کی اور یہ لیسٹ جو ایسے اوپر رہ کے اس کے ادھر ایسے سلائی لگاؤں گی تو دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ پوکٹیں ہیں اور جو لیسے وہ میں نے لگا لی ہیں تو اب جو میں لیسے اس سائیڈ پہ لگاؤں گی وہ یہ والی ہماری لیسے اس طرح ہم ایسے اس کو رکھ کے تو ادھر سلائی لگا دوں گی ایسے اور دوسری لائنڈ جو ہے وہ بھی اسی طرح ہی ایسے اس کو رکھوں گی اوپر ایسے اس کو رکھ کے ہم تو اس کو پھر اس طرح سے ایسے موڑ کے پوکٹ کے ساتھ ہی ہم اس کو یہ لیس لگائیں گے تاکہ ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ہی بن جائے دوسری سائٹ پہ بھی میں اسی طرح ہی لگاؤں گی لیس اس کو بھی میں اس طرح سے ایسے رکھ کے تو سلائی لگاؤں گی اور دوسری جو لائنے وہ بھی اسی طرح ہی لگائیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہے ہمارا یہ جو ڈیزائن ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور نیچے گھیرے پہ جو میں نے لیس لگانی ہے وہ بھی میں لگاؤں گی ادھر گھیرے پہ تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس لیس ہے یہ ہم نے ایسے اوپر کی طرف اس کا جو ڈیزائنے رکھ کے تو اس کو ایسے رکھ کے ہم ساری سلائی لگا دیں گے تو ماشاءاللہ سے یہ ہمارا جو کرتہ ہے بہت ہی خوبصورت بن جائے گا یہ آٹھ سال کی بچی کا ہم بنا رہے ہیں تو لمبائی اور چڑائی جو ہے وہ ہم نے بتا دی ہے تو یہ دیکھیں کرتہ ماشاءاللہ سے ہم نے تیار کر لیا ہے اس کا ڈیزائن جو ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ دیکھیں ہم نے پوکٹے لگائی ہیں ایدھر سائیڈ پہ اور یہ ہم نے کرتے کی ہی سلائی لگائی ہے سائیڈ کی کرتے کی سلائی جو ہوتی ہے ہمیشہ اسی طرح ہی ہوتی ہے کیونکہ کمیز کی کٹنگ اور اس کی جو سلائی ہوتی سائیڈ کی وہ فٹنگ میں ہوتی ہے تو یہ ہم نے کرتہ آٹھ سال کی بچی کا تیار کیا ہے ماشاءاللہ پوکٹے لگا کے اور بازوں کے آگے بھی ہم نے لیسل لگائی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہمارا یہ گھرتہ تیار ہوا ہے یہ کینن آپ کو اپسان دائے گا مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور خوش رہیں اللہ باکہ آپ ساتھ کو خوش رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ